پھر وہ رودنامچے کے جناب دو کیسز ہوئے اور ہمیں پتہ چل گیا وہ تھاندار صاحب بتا دیتے تھے بچارے ہم نے اس کے لیے رٹ کی کہ قبل از گرفتاری زمانت ہو جائے چودر عزیزم صاحب باجوا اور مرزا نصیرہ ان کے ساتھ تھے عبداللہ باجوا وہ بچارے کنڈکٹ کر رہے تھے تو یہ لگا دیوینل بینچ میں جسٹس نسیم حسن شاہ اور اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ان دنوں یہ سارے معتوب ہو گئے تھے رامی صاحب بھی آتے تھے ہتھکڑی کے ساتھ آتے تھے راجہ منور احمد صاحب آتے تھے وہ بھی ہتھکڑی سے آتے تھے ایک الطاف سین وہ ٹیکنیکل ریڈیٹر ایمرائک وہ بھی آتا تھا وہ بھی ہم اچکنے پہل کے چلے جاتے تھے اور یہ ہمیں گرفتار نہیں کرانا چاہتے تھے محسوس ہوا مثلا محسوس ان کی باتوں سے ہوا کہ پہلے دن جب ہم گئے پیشی ہوئی تو کوئی ڈی ایم آوان سب بات میں تو شخص نے بڑے حسان کیے ایڈوکیٹ جنرل تھے تو ان کی آپ کا معلومی ہے کہ نسیمہ سنشاہب کی آواز بڑی سنانہ سی ہے تو انہوں نے تھےڑی دیر کے بعد کہا کہ وہ اکیوزٹ کہاں ہیں تو میں اٹھا میرے گھرمائی لارڈا ہم ساکیب زیروی اوہ ساکیب زیروی اس قوم کی طرح نے گاتا رہا نغمل سناتا رہا ان کو اس سے بہتر آدمی مسٹر دوست محمد ایوان اس سے بہتر آدمی ڈیفینس اپ پاکستان کہاں مل سکتا ہے محمد ایوان اس سے بہتر آدمی ڈیفینس اپ پاکستان روڈ لگے مسٹر دوست محمد ایوان ہم آج تو سننے کے قابل نہیں ہیں تھک گئے ہیں ڈیڑھ مہینے کے بعد سنیں گے آپ ان کو ریسٹ نہیں کریں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے چھے مہینے جی اس نے اس طرح چلائے اور ایک میں تو عجیب بات کی اور حسین حریزہ باجوہ احیران ہوئے کہ یا نسیم حسین نے حد کر دی میں نے کہا دوستی تو اس کے والد سے تھی ہم حضر صاحب کا پیغام لے کر جائے کرتے تھے محسن شاہ کے پاس لیکن اس نے نبا دی حسین مجھے کہنے لگا کہ وہ ساکب صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو روزنامچے میں آپ نے تفاصیل لکھی ہیں یہ کہیں کوئی واقعہ ہوا بھی ہے یا صرف شیئر ہی کہہ دیئے ہیں آپ نے تو میں نے کہا مائل آٹ بات یہ ہے کہ یہ تمام جتنے واقعات میں نے لکھے ہیں ان کی F.I.R's میرے پاس ہیں یہ facts ہیں حلفیا بیان بھی میرے پاس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ you are discussing the facts how simple you are you are discussing the facts in this regime یعنی اتنی سختی سے اس نے کہا پھر کہا دوستوں مندگوان کو بھئی گرفتار نہیں کرنا ان کو اور ہم سنیں گے اگلی دفعہ تو چھے مہینے انہوں نے جی اس طرح گزار دی ہے ہمارے چھے مہینے کے بعد ایک دن چودری عزیزام صاحب آجوا کو بلایا اور کہا کہ دیکھئے ہمارے پاس تو زمانت کا اختیاری نہیں ہے میں ان دونوں کو پکڑنا نہیں چاہتا پتہ نہیں دل چاہتا نہیں کہ گرفتار کراؤں آپ چپکے سے واپس لے لیں میں ایڈوکیٹ جنرل سے جنٹلمن پروز لیتا ہوں کہ وہ گرفتاری نہیں ہوگی کہ جی ٹھیک ہے وہ جھج کہہ رہا ہے انہوں نے واپس لے لیا دو سمدہ ہوا نے جنٹلمن ایگریمنٹ دے دیا لیکن جب انتخاب کا وقت آیا تو جناب بھٹو صاحب کو خیال آیا کہ وہ گرفتاری ہونے چاہیے چنانچہ ہماری گرفتاری ہوئی میں عجیب بات ہے کہ میں دفتر میں بیٹھا تھا اور صرف کاتب موجود تھے اور وہ کاتب میرا ایسا تھا اللہ تعالیٰ اسے غریب کے رحمت کرے بہت شریف آدمی تھا کہ وہ صبح ناشتہ بازار سے کر کے بیٹھ جاتا تھا اور شام کو چلا جا کے کھانا کاکس ہو جاتا تھا بہت شریف آدمی سے پتہ ہی نہیں کہاں بھائی کورڈ کہا ہے کیا ہے میں نے اس کو ایک لسٹ دی ہوئی تھی کہ اگر کبھی ایسا وقت آ جائے اور وہ آ سکتا ہے کہ ہمیں گرفتاری پر رہ ہو جائے تو تم ان میں سے ان وکیلوں میں سے کسی کو کوئی اطلاع کر دینا یہ نام ہے تو اب وہ جناب پولیس میں بیٹھے تھے پولیس آگئی ایک انسپیکٹر صاحب دو صاحب انسپیکٹر ایک حوالدار پہنچ چار صفائی میں نے کہا بھائی اتنی نفری کی کیا ضرورت تھی ہم تو آئے کے لئے آدمی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں تو وہ ثمندار کہنا کہ جی آج بابا ہو گئی میں کہا ٹھیک ہے تو چلیں پھر چائے بھائی تو پیلو جائے خیر چائے انہوں نے پی اور پھر ہم جب نیچے ہم اترے تو فٹ پات دائیں پر چل رہے تھے آگے بھی پولیس تھی پیچھے بھی پولیس تھی درمیان میں میں تھا تو دوسری طرف کے فٹ پات تھی ایک روے کا ایک لڑکا نعیم جا رہا تھا وہ پریشان ہوا دیکھ کر تو اس نے آنکھوں سے اشارتاً مجھے پوچھا جیسے کہہ رہا کہ میرے گرفتاری ہو رہی تو میں نے ہاں کر دی تو وہ انتظار کرتا رہا کہ جہاں ہم مگلوڑ کو مڑے ہیں تو پھر وہ دفتر میں چڑے وہ دفتر میں چڑے تو منشی جی نے کہا یا نہیں مجھے تو ہائی کوڑ کا پتہ نہیں ہے ان کی گرفتاری ہو گئی ہے تو جا کے کسی ان میں سے کسی نام کو اتلا دے لیں تو مرزا نسیرہم صاحب بتایا کر دے کہ ہم کوئی ساڑھے گیارہ بجے اٹھ چلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے میں نے کہا یا چائے اچھی نہیں تھی ایک اچھی چائے پئے پھر بیٹھ گئے اتنے میں نعیم پہنچ گیا تو نے کہا جی یہ صورت ہے اب وہاں ادریس نصراللہ خان بھی تھے مرزا نسیرہم صاحب بھی تھے موش اللہ دیم بھی تھے سارے بزرگ بیٹھے تو کوئی اب ٹریبنل کی طرف چلا گیا کوئی ہوم سیکٹری کی طرف چلا گیا ہم مجھے وہ لے کر پریس میں آگئے اور پریس سے میمشین کو ساتھ لیا اور امتھانے میں آگئے قلعہ گجر سنگھ کی وہ کوئی جو وہاں کے ایسے چوتھا انسپیکٹر پولیس تھا وہ کوئی بہت شریف آدمی تھا اس نے ہمارے لئے ٹینٹ لگوایا اس میں ایک میرز کرسی دو تین کرسیاں رکھیں ایک پلنگ رکھا اور فروٹ وغیرہ رکھیں کہلنگا یار جرم تو جو آپ کا ہے مجھے پتا ہے بہرحال آپ آرام سے بیٹھے اتنے میں چودری حمید نصراللہ خان اور یہ سارے آگئے تو وہ غالب کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ گھبرائیں ہمارے پاس حوالات نہیں ہے ہمیں اشاعت کو ان کو بھیجنا ہے سیول لائن کے دانے میں تو برات کو بھیجیں گے تو آپ صبح جب ٹریبنل میں زبانت کے لئے ضرور درخواست دے انہوں نے ہی پتا تھا کہ بات کیا ہے تو جب رات پڑی تو وہ پھر آئے ہمارے ٹرینٹ میں تو مجھے کہلنے کے ساکر صاحب گریفتاری ہم صبح نہ ڈالے تو میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ اس وقت آپ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق لائے تھے یا ہماری مرضی کے مطابق تو جو چاہے کریں لیکن ہی صبح ہی ڈالے گے آپ اور آپ اور ہم کریں تو میں نے ان سے پوچھا کہ صبح آپ کا آدمی آئے گا ہم اس آ جائے میں نے کہا نہیں نہیں آپ آ جائیں ہمارا آدمی جائے گا اسے پتہ کچھ ہوگا نہیں پتہ نہیں کیا کچھ وہ بتا دے گا اور وہاں سارا محلہ پریشان ہوگا اور باتیں بنتی جائیں گے میں نے کہا کس وقت آ جائیں میں نے کہا صاحب آپ ساڑھے نو تک آ جائیں ساڑھے نو اور دس کے درمیان ٹھیک ہے بعد نکلے تو میمشین نے مجھے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ زمانت ہماری نہیں ہوگی بھٹو صاحب کا پرسنل آرڈر ہے اب کسی انسپیکٹر کسی ٹریبنل والے میں اس میں حوصلہ نہیں ہے کہ وہ زمانت لے لے چھ سات دن تو بالکل نہیں ہوگی اس کا یہ فکرہ میرے دل میں اتر گیا ہے میں نے سوچتا رہا کہ پھر اگلا پرشا تو تیار کرنا چاہیے تو گھر والوں کو میں نے نہیں بتایا صرف میرے بڑے لڑکے کو علم تھا میں نے کہا نہ اپنی ماں کو بتانا نہ میری ماں کو بتانا ٹھیک ہے چلے تو میں بیٹھ گیا رات کو پرچا لکھنا اگلا پرچا پورا تیار کیا نظمیں غدلیں سب لیڈر اور ہدایات سرورک کے متعلق کاتب کو تیار کر کے ڈھائی بچ گئے مجھے خیال ہے لیکن اکتوبر کا شروع تھا ستمبر کا آخری تھا وہ تو سردی توڑی سرد تھی اوپر رہتے ہیں ہماری جو مصدورات ہیں وہ اوپر رہتی ہیں نیچے میں نے ڈرائنگ روم میں جا کے نفل پڑھنے شروع کیے کیونکہ نیند نہیں آ رہی تھی باراللہ خلش تھی دین میں اور ان نفلوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کہ گرفتاری نہیں ہوگی تو بڑے سکون سے پھر میں سو گیا نماز پڑھ کے اتنا سویا کہ ساڑھے آٹھ بوجھ اٹھا اٹھ کے میں نہایا کپڑے بدلے تنے میں میمشین صاحب نو بجے کار لے کر آگئے انہوں نے مسائلہ رکھا ہوا تھا بستر رکھا ہوا تھا لوٹا رکھا ہوا سب کوئی تو کلنے کہ بھئی سوان رکھو اور چلو میں نے کہا بھئی سوان بھا نہیں وہ چیسٹر تھا میں نے کہا یہ کندے پر اور چلتے ہیں بڑی زد کی مہن نہیں بالکل نہیں آپ کو سوچیں کہ عجیب آدمی ہے یہ پتہ ہے تھانے میں جانا ہے اب ہاں لوگ گرفتاری نہیں زمانت کی بھی امید نہیں تھی اب وہاں سے چلے ہاں اسیمبلی کی طرف سے ان کا پریس تھا اسیمبلی مغرب کی طرف ایک قبر ہے وہاں آکے انہوں نے کار کھڑی کر دی اور مجھے کہنے لگے کہ بات یہ ہے ساکیب صاحب تم احمدی ہو تمہیں کو خواب آگئی اور تم اس پر اب قائم ہو گیا ہو خواب نہیں آئی ڈائرک ڈائلنگ ہوئی باقی دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میری خوش فہم ہی ہو کیونکہ وشفل تھنکم بھی ہوتی ہے میں اس کو غلط سمجھاؤں لیکن جب تک وہ غلط ثابت نہیں ہو جاتی میں اپنے خدا پہ بے اعتماد ہی نہیں کر سا تو چلو تم دیکھا جائے گا تو کہنے کے تھانے چلیں میں نے کہا یار اتنی جلدی کیا ہے تم پریس چلو وہاں چاہے بھائے پلاو پھر چلیں گے تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم پریس میں داخل ہوئے تو ان کا بڑا لڑکا جب مرہوم ایکسیڈن میں مارا گیا تھا اس نے کہا میاں ابا یہ کیا بات ہے کہ یہ تو اچھے بلے ہیں رنگ آپ کا اڑا ہوا ہے ملزم ہوئے ہیں میں نے کہا بیٹے یہ خام خواہ ہے نا یہ تو میرے ساتھ ہیں دوستی میں ہمارے جا رہے ہیں خیر ہم بیٹھ کے ہم چائے پی رہے تھے ٹائم ہم نے کیا تھا سوا نو بجے مرزا نصیرہ صاحب اور چودر عجاز نصر اللہ خان یہ ان دنوں پریسٹر کرتے تھے یہ دونوں آ جائیں گے تو جب یہ دونوں آئے تو اپنے کہا بھی دیکھو یا تو تھانے دار والد سے پہلے پوچھ آؤ باپسی پہ چائے پینا یا چائے پی جاؤ چل جاؤ انہوں نے کہا نہیں ہم پوچھ ہی آتے ہیں تو جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک ڈبا تھا تو انہوں نے کہا یہ ڈبا کس کے وقت کہتا ہے مٹھائی کا ہے کھاؤ ایسے چو صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں آٹھ بجے فون آ گیا ہے حیات محمد یاد خاتومن کا وہ غالباً پرسنل سیکٹری تھے کہ گرفتاری نہیں ڈالتی ہیں تو امیمشی نے ہمیں ساڑھے تین بجے آیا تھا تو واقعی وہ رو پڑا جی اور اس نے لاج بک لایا ایک ریجسٹر سا گیا اس پر لکھ دو لاہور چھپتا رہا ہے میرے پرس میں وہ میں نے کہا اس پر دروز پرنٹ لائن چپتی ہے بابا ہر افتے کہ نہیں لکھ دو میری اولاد اگر آپ کے عہد حکومت میں کچھ لے رہے گی تو کیا آر جائے یعنی اس اس قسم کی باتیں بات میں پتا چلا کہ دوست محمد عوان نے بھی ان کو فون کیا کہ میں نے تو ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر جنٹلمن ایگریمنٹ دیا ہے اور تم دونوں تم نے ایسے دو آدمیوں کو پکڑا ہے مرمی ساکب زیروی ہے جس ایمدی کو بھی پتا چلے گا کہ ساکب زیروی گرفتاری ہو گئی وہ تمہیں نہیں بوڑ دے گا کچھ کر لو اس طرح میمشین کی یہی موقع تھا لہذا انہوں نے اللہ تعالی فدر سے لہذا انہوں نے اللہ تعالی فدر سے ایدوائی موسیقی